بڑی خبر ہے کہ میں اپنے جو تمام آمنے ان کو نپٹاؤں گا اور پھر اگلا قدم کیا ہوگا اس کے بار میں بتاؤں گا تو اب راج نیتی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں آشکہ میری سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے آشکہ تو آج راج نیتی میں اپنا قدم رکھنے جا رہے ہیں ابھی جیت گنگوپاد ہے یہ بلکل اسی تھی کہ ساتھی پنکج گھوشنا کی تھی کہ بھاسپا جوائنٹ کریں گے تو منگلوار کو اپنے پت سے استیفہ دیا تھا اور اب راج نیتی میں آج قدم رکھنے جا رہے ہیں اس بیچ پڑی خبر آ رہی ہے پڑوسی ملک پاکستان سے راولپنڈی پولس کا پڑا دعویٰ ہے کہ راولپنڈی سیٹرل جیل جلے اڈیالا جیل جو ہے اڈیالا جیل وہ بھی کہا جاتا ہے اسے یہاں پر آتنکی حملہ ہونے والا تھا پاکستان کی اسی جیل میں پور پی ایم امران خان بند ہے وزپوٹک اور فرضی دستاویز اور جیل کے نقشے سمیت تین آتنکوادی گرفتار کیے گئے ہیں بڑی خبر ہے راولپنڈی پولس نے بڑے آتنکوادی حملے کو ناکام کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور سینٹرل جیل پر حملہ کرنے کی خبر آ رہی ہے سامنے اور کس طرح سے آتنکیوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور پولس نے کہا ہے کہ راولپنڈی پولس نے اس پڑے آتنکوادی حملے کو ناکام کرنے کا دعویٰ کر دیا اس بیچ اور یہ وہی جیل ہے اڈیالا جیل بھی اسے کہا جاتا ہے وزپوٹک اور فرضی دستاویز اور جیل کے نقشے جو تین آتنکوادی گرفتار کیے گئے ان کے پاس سے برامد ہوئے ہیں بڑا حملہ کرنے جا رہے تھے اور اس حملے کو ناکام کیا ہے راولپنڈی پولس کا اس طرح کا دعویٰ ہے اور یہ وہی جیل ہے جہاں پر عمران خان بند ہیں اوپی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سیوگی جڑ رہے ہیں اوپی کیا خبر کیا آپڈیٹ کیا جانکاری ہے آپ کے پاس بلکل پنکز میں آپ کو بتا دوں کہ اڈیالا جیل میں عمران خان بند ہیں اور راولپنڈی پولیس اور کاؤنٹر ٹیلیزم ڈپارٹمنٹ کے دعویے کے مطابق انہوں نے دیر رہا ایک جوائنٹ آپریشن کیا اور اس میں تین آفغانی آتنکوادیوں کو گرفتار کیا ہے ایسا راولپنڈی پولیس کا دعویٰ ہے کہ تینوں آفغانستانی ہیں جنہیں آفغانستان کے راستے عمران سے پاکستان میں گھسے تھے لوگ اور ان کا مقصد اڈیالا جیل پر حملہ کرنا تھا اور سب سے مہت پور بات ہے اور اوپی ایسے میں بڑی بات یہ ہے کہ عمران کھا لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے اور اب یہ کہنا کئی بات جو ہے ان کی یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی پشتی ہوتی نظر آ رہی ہے اب ایک بار پھر سے یہ تین آتنک کی گرفتار ہوئے ان کے پاس ایک نکسا بھی برامت ہوا ہے جس میں بی کلاس کی جھیل کے نکسا ملا ہے وہاں تک یہ لوگ پہنچتے اور پہنچنے کے بعد یہ لوگ آتنکوادی حملہ کرتے ایسا راوالپنڈی پولیس کا دعوی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس نے رسکوٹا کورا نے سمان برامت ہوا ہے ان کے پاس نے دستاویز برامت ہوا ہے ان سے ادھاک کریے راوالپنڈی سینٹرل جیل میں جسے ڈیالا جیل کہا جاتا ہے اس کے اندر پرویش بھی لے سکتے تھے لیا جب پولیس کا یہ دعوی ہے کہ یہ جیل پر حملے کے ایک بڑی ساجیس کو ناکامیاب کیا گیا ہے اوپی تیواری بہت بہت شکریہ اس اپڈیٹ اس جانکاری کے لئے آپ اور مارننگ پرائیم میں بریکنگ نیوز آ رہی ہے کانپور میں سماجوادی پارٹی کے ودائک ارفان سولنکی کے گھر انپوسمنٹ ڈائریک ٹریڈ کی ریڈ جاری ہے فلال پچھلے ایک سال سے جیل میں بند ہے ودائک ارفان سولنکی مہیلہ کا گھر جلانے کے معاملے میں مہاراج گن جیل میں انہیں بند کیا گیا ہے ارفان سولنکی اور اب ان کے ٹھکانوں پر ایڈی کی ریڈ چل رہی ہے جو جانکاری مل رہی ہے ارفان سولنکی اور ساتھی ساتھ ان کے بھائی کے گھر پر یہ ریڈ جاری ہے انپوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی ٹیم اس وقت چھاپے ماری کر رہی ہے سماجوادی پارٹی کے ودائک ہیں ایک مہیلہ کا گھر جلانے کا بھی ان پر آروپ ہے مہاراج گن جیل میں اس وقت انہیں رکھا گیا ہے اور یہ ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے تمام ٹھکانے جو ہیں اور ان کا بھائی کا بھی گھر ہے وہاں پر بھی اس وقت ایڈی کی چھاپے ماری چل رہی ہے سماجوادی پارٹی کے ودائک ہیں ایک سال سے فلحال جیل میں بند ہے تو صبح سے ہی یہ چھاپے ماری چل رہی ہے ایڈی کی اور نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائیم میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد پردان منطری موڈی کے کشمیر دورے سے جڑی پوری کہانی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ہی دکھائیں گے راجستان میں پیپر لیکھ ماملے کی کیا ہے اپ ڈیٹ سردار پٹیل کی یہ کانسیر پرتیمہ پرمان تھی کہ بھارت دنیا کے سب سے اوچھے سٹیچو کو بنانے کا دم رکھتا ہے کہ یہ صرف ایک مورتی نہیں ہوگی یہاں ایک جیون تسندیش ہوگا سٹیچو آف یونٹی ایک تا کا پرتیق جو بھی پکے ایک دن پہلے تو سی بی آئی کی ٹیم کو سی آئی ڈی نے خالی ہاتھ ہی لوٹا دیا تھا اور دلیل دی تھی کہ منگال سرکار اس ماملے کی فورن سنوائی کے لیے سپریم کورٹ جانے والی ہے نتیجہ یہ ہوا تھا کہ دو گھنٹے کے انتظار کے بعد سی بی آئی کی ادھکاری خالی ہاتھ لوٹ گئے تھے لیکن اگلے دن سپریم کورٹ کے فورن سنوائی سے انکار کرنے کے بعد ماملہ ایک بار پھر کلکتہ آئی کورٹ پہنچ گیا اور عدالت کے آدیش پر سی بی آئی کو شاہ جان شیخ کی کسٹڈی ملی کیونکہ وہ پانچ جنوری کو ای ڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے آروپی ہیں اور کلکتہ آئی کورٹ نے جانج کا ذمہ سی بی آئی کو سوپا تھا اور شاہ جان شیخ کو سی بی آئی کے حوالے کیے جانے کہ فورن بعد بی جے پی نیتا امیت مالویہ نے ایک پرانا ویڈیو شاہ جان شیخ کا یہ ویڈیو ایک جنوری کا بتایا گیا مطلب سندیش کھالی میں ای ڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے سے ٹھیک چار دن پہلے کا پانچ جنوری کو سندیش کھالی میں ای ڈی کی ٹیم ان کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کرنے کے لیے پہنچی تھی جب ای ڈی کے ادھکاریوں پر حملہ کر دیا گیا تھا بی جے پی کا آروپ ہے کہ شاہ جان شیخ نے اپنا دب دبا دکھانے کے لیے ہی ای ڈی کے ادھکاریوں پر حملہ کروایا تھا اپنی جن سبھا میں دیئے بہشن میں بھی شاہ جان شیخ ای ڈی اور سی بی آئی پر تیکھے حملے کرتے رہے آنکہ 29 پروری کو ان کی گرفتاری کے بعد ٹی ایم سی نے انہیں پارٹی سے نیلمبت کر دیا تھا اور اس بیچ بنگال دورے پر گئے پردھان منتری نے سندیش کھالی کی پیڑت محلاؤں سے ملاقات کی پردھان منتری نے بنگال کے 12 ساتھ میں ایک ریلی کی اور سندیش کھالی کی محلاؤں سے وہیں ان کی ملاقات ہوئی سندیش کھالی پر مچے بوال کے بیچ وہاں کی کچھ آدیواسی محلائیں 12 ساتھ پہنچی اور وہیں پر سندیش کھالی کی ان محلاؤں میں پانچ محلاؤں سے پی ایم کی ملاقات ہوئی لیکن جو محلائیں پی ایم سے نہیں مل پائیں وہ ناراض ہو گئیں انہوں نے تھوڑا ہنگامہ کیا اور پولیس پر انہیں پی ایم سے ملنے سے روکنے کاروب لگایا اس کے بعد چویندو ادھکاری اور لوکٹ چچٹ جی نے ان محلاؤں کو سمجھایا لیکن سندیش کھالی کی جن پانچ محلاؤں کی پردھان منتری سے ملاقات ہوئی وہ سنتوشت دکھیں ستروں نے بتایا کہ پردھان منتری نے سندیش کھالی کی ان محلاؤں کی بات دہرے سے سنی جیسے کوئی پتا اپنی بیٹیوں کا دکھ سن رہا ہو اس کے بعد یہ محلاؤں بھاوک ہو گئی کیونکہ پردھان منتری نے ان کا درد سنا محلاؤں بھاوک ہو گئی